سولن کے بائی پاس پر دہری دوال کے سمیب کالکا شملہ ریلوے لائن پر ایک ویکتری ٹرین کے نیچے آ گیا گنیمت یہ رہی کہ ٹرین کے چالک نے خطرہ بھاپتے ہوئے ٹرین کو ترنت روک دیا جس کی وجہ سے ٹرین کی چپیٹ میں آئے ویکتری کو ٹرین کے نیچے سے نکال لیا گیا ایمبلنس کے مادیم سے سولن کے ایک شیطری اسپتال اسے پہنچایا گیا اس گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی ریلوے پولیس موقع پر پہنچی اور گھٹنا کے کیا کارن رہے اس پر آس پاس کی جنتہ سے پوشتاج بھی کی فیلحال گھائل ویکتری کو سولن کے ایک شیطری اسپتال لی جائے گیا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے اور وہ خطرے سے باہر بتایا جا رہا ہے پرتیکش درشیوں کے انسار گھائل ویکتری مجیرہ کے نشے میں تھا اور ریلوے لائن کے سائیڈ پہ سویا ہوا تھا جب ٹرین آئی تو اس نے وہاں سے اٹھنے کا پریاس کیا اور وہ ٹرین کی چپیٹ میں آ گیا ٹرین کی چپیٹ میں آنے کے بعد وہ کچھ دیر تک ٹرین کی ساتھ گسیٹتا چلا گیا لیکن ٹرین جلد رکنی کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی ٹرین رکی گھائل ویکتری کو ٹرین کے نیچے سے نکالا گیا اور امبولنس کے مادم سے اسپتال پہنچایا گیا انہوں نے بتایا کہ ویکتری کو ہلکی چوٹے آئی ہیں اور گھٹنا کی وجہ سے کچھ دیر تک ٹرین روٹ جرور پر بھاویت رہا لیتا ہوا تھا تھا پیس کے سواہے تھا ٹرین آئی ایک خس گھاس میں گھوما دو چار راؤن لگے تو گھوما ٹرین روٹی کا ٹرین سا آدمی نکلے تک ٹرین نکالا گیا یہ گھٹنا کہاں کیا یہ گھٹنا یہی ہے اور کسی چوتر آئی میں دیکھتا چوتر تھوڑی ہوتی ہے یہ زیادہ نہیں ہے صرف فرس ٹائم دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ بچ نہیں پایا کٹ جائے گا اور وہ تھوڑی دیر اس میں فسا رہا ٹرین میں وہ شرعہ پی کر شاہر لیٹا ہوا تھا وہاں پہ وہ ٹریک کے تھوڑا مزدیک میں تھا وہاں سے اس میں پتہ نہیں فس گیا وہ کیا ہوا یہاں سے جو سری فکر نے دیکھ رہا تھا کہ وہ فسا اس میں اور وہاں سے رگڑتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا پھر یہاں چھوڑ گیا اس سے پرشاہ سن آیا پلیس پرشاہ سن آیا باکی انہوں نے چھوڑایا اس میں ٹرین بھی رکی چھوڑی اس درحان پڑی کوئی چوٹو لگی ہیں ابھی شاہد ایمبولیس کر کے گئے ہیں اسکوٹل